وَاَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ عَيْمَانِهِم اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں اپنی امکانی حد تک لَئِنَ عَبَرْتَهُمْ اَنَبْي اگر آپ حکم دیں گے لَا لَيْخْرُجُنُ تو وہ لازمًا نکل جائیں گے آپ حکم دیں گے میں ہم حاضر ہیں ویسے میری یہ مجبوری ہے یہ میری تکلیف ہے یہ مسئلہ ہے ویسے آپ حکم دیں گے اگر تو میں بالکل حاضر ہوں یہ آپ کو اب بھی معلوم ہوگا کہ معاملی جماعتی زندگیوں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی امیر ہے اس نے ایک بات کہی ہے کھل کر اس نے کہہ دیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ اس طرح کیا جائے اب کچھ لوگ کرنی کا طرح ترین اچھا جی اگر آپ حکم دیں گے تو میں کروں گا لیکن یہ کیا بات ہے جب وہ امیر ہے آپ کا وہ بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو آپ حکم کیوں نہیں سمجھ رہے اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے کہ نکلنا ہے اب دشمن کے مقابلے کے لیے نکلو اب وہ آپ چاہتے ہیں پی پی کال کر کے حضور اے کے کہ خوشحامت کریں کہ آئیے آپ ضرور نکلئے خدا کے لیے ضرور چاہیے یہ حضور کرنے والے نہیں ہیں وَاَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدْ عَيْمَانِهِمْ اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اپنی امکانی حد تک لئی نہ برتا ہوں اے نبی آپ کا حکم ہوگا تو میں حاضر ہوں لئی اخوشن ہم ضرور نکلیں گے قلْ لَا تُقْسِمُوا اے نبی انزل کہیے تم قسمیں مت خواہو تاعتم معروفہ معروف طریقے پر اتاعت اختیار کرو تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھے اللہ کا رسول سمجھتے اب جو میں کہہ رہا ہوں اسے قبول کرو اختیار کرو یہ کیا ہے کہ میں کسی کو ایک ایک کو لیدہ لیدہ حکم دوں اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ یقیناً جو کچھ تم کر رہے وہ اللہ اسے باخبر ہے